السلام علیکم everyone so as I discussed with you in the past کہ میں نے ایک سیریز شروع کی ہے نوک نوک کے نام سے جس میں میں کومن قویسٹنز لوں گا آپ سب کے انشاءاللہ اور اس کو I will try to answer according to the knowledge I have and according to Quran and sunnah کافی قویسٹنز آتے ہیں مجھے ان باکس میں اور یہ قویسٹنز آپ دیکھ رہے ہیں جو میرے پاس لکھے بھی ہوئے after my lectures or workshop میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے وہ کومن قویسٹن ڈسکس کیے جائیں اور بہت سے questions جو ہیں جو میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بھی questions ہوں بلکہ definitely آپ کے بھی وہی questions ہوں گے because repeatedly یہ questions پوچھے جا رہے ہیں so پہلا جو سوال ہے let me read it out for you السلام علیکم my lord was my friend but now I am a sinner I feel so ashamed in front of him I do offer prayer but I can't talk to him I used to be how can I develop that relation again دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کو feeling آ رہی ہے a feeling of you know being distanced from your lord or a feeling that he has forsaken you perhaps or a feeling that he does not listen to you or maybe a feeling کہ اب میں جاؤں گا یا جاؤں گی تو میں کس موں سے اللہ تعالی سے بات کروں گا یا کروں گا یہ ساری کی ساری feeling شیطان کی طرف سے ہیں پہلی بات تو یہ قرآن اور حدیث کا جس نے متعلیہ کیا ہے جس کو knowledge ہے قرآن اور حدیث کا اس کو یہ بات بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے merciful اللہ سبحانہ وتعالی سے gracious اللہ سبحانہ وتعالی سے forgiving کوئی بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک نام ہے الغفور it means that he forgives again and again and again ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ I sin and I repent I sin and I repent I sin and I repent till when تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ till the occurs front that is the شیطان gives up پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بارے میں جو ہمیں knowledge دیا ہے قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہے اس کے مطابق اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ گناہ جتنا مرسی بڑا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دیکھئے سورہ برود chapter 85 verse number 10 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا ہے ایک ایسی قوم کا ایک بادشاہ تھا بہت زالم بادشاہ بنی اسرائیل کا جس نے ایک ڈچ کھدوائی دی اور اس ڈچ میں وہ کڑھائی اُبالا کرتا تھا کھولتے ہوئے تیل کی اور اس میں مومنین کو ڈالا کرتا تھا جو اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لے آئے تھے اس دور کے مومنین آپ کو پتہ ہے کہ وہ ماں کے سامنے اس کے بچے کو شیرخور بچے کو اس میں ڈال دیتا تھا اور پھر ماں کے ایکسپریشنز دیکھتا تھا یعنی اتنا صفاق بادشاہ تھا وہ what did اللہ سبحانہ وتعالی say to him کہ اللہ نے directly اسے کہا کہ میں اس کو جہنم میں پھینکوں گا وہ لوگ جو مومنین کو torture کرتے ہیں میں انہیں جہنم میں پھینکوں گا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا آپ آیت کا متعلیہ کریں chapter 85 verse number 10 اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ verily those who torture the believing men and women دیکھیں believing men and women کی بات ہو رہی ہے torture جنہوں نے کیا believing men and women کو آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی کی اس سے جنگ ہے جو اللہ تعالی کے ولی کو نقصان پہنچا ہے یعنی اللہ تعالی کے friend کو اور مومنین اللہ تعالی کے friends ہیں تو یہ باتشاہ نے کتنا نقصان پہنچایا اللہ تعالی کے ولیوں کو یعنی مومنین کو اس طور کے مومنین کو اللہ اس کے بارے میں بھی کیا کہتے ہیں کہ verily those who torture believing men and women summa lam yetubu and then did not do توبہ then there will be hellfire آپ کو پتہ ہے کہ امام غزالی غالباً رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں کیا کومنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ look at the mercy of اللہ سبحانہ و تعالی کہ اللہ تعالی اس خبیص کو بھی یعنی جس نے کتنے مومنین کو torture کیا اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر لو تمہارے پاس time اور توبہ نہیں کرو گے تو پھر جانا انہیں یہی کہا گیا تھا کہ توبہ کرو توبہ نہیں کی تو پھر جانا so what about us کیا ہم نے کسی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا کیا ہم نے جو ہے وہ کسی کو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے اور جب تک آپ اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو یہ itself ایک sign ہے اور آپ کا یہ سوال پوچھنا کہ میں ایک sinner ہوں اور مجھے اللہ تعالی کے پاس جاتے ہو شرمنگی ہوتی ہے یہ itself ایک sign ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کے پاس جائیں تو کبھی بھی اللہ تعالی کی رحمت سے ہم نے مایوس ہونا اللہ تعالی سورہ زمر چپٹر 39 ورس 53 میں کہتے ہیں کہہ دیجئے میرے عبد سے میرے بندوں سے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تعالی تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اس لیے یہ شیطان کی طرف سے وسوس ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالی سے دور لے جائے اور آپ کو دعا بھی مانگ لے نہ دیں دعا بھی جب ہم مانگیں تو ہمیں یہی وسوس آئے کہ پتہ نہیں میں تو اتنا ڈرٹی ہوں میں نے تو یہ گناہ کر لیا ہے میں نے تو وہ کر لیا اور بار بار کیا ہے بار بار کیا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کہا کہ اے آدم کے بچے اگر تم پہاڑ جتنے گناہ بھی لے کر آوگے حتیٰ کہ اتنے گناہ لے کر آوگے کہ زمین سے لے کے آسمان تک جو گناہوں کا ڈھیر لگا ہے I will forgive you if you will ask forgiveness so what about our sins بے شک ہم بہت گناہ کرتے ہیں ہم نے بڑے بڑے گناہ بھی کی ہیں لیکن اللہ تعالی کی طرف سے ہو پیستے ہیں so just connect to اللہ سبحانہ و تعالی that's the key just connect with اللہ تعالی don't despair of اللہ تعالی مرسی and don't think that I am dirty اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شخص کو بھی معاف کیا جس نے سو لوگ کو قتل کیا تو آپ اللہ تعالی کو ان کے پیارے ناموں سے پکاریں یا حیو یا قیم اللہ تعالی کی بہت powerful names according to the days نبی صلی اللہ نے کہا کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں وہ دو نام جس ناموں سے بندہ اللہ تعالی کو پکارے تو اللہ تعالی اس کی دعا رد نہیں کرتے تو وہ کیا نام ہے یا حیو یا قیم تو آپ اللہ تعالی کو ان ناموں سے پکاریں اور you will see you will see that اللہ سبحانہ و تعالی will have mercy upon you اور اذکار کریں استغفار کریں گناہ کرتے استغفار کریں گناہ کو elongate نہ ہونے دیں اس state کو اس کے بعد فوراً کچھ اچھا کام کر لیا کریں اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ تسبیح کر لیا کریں یا نوافل پڑھ لیا کریں so this is my suggestion to you that شیطان کے وسطوں میں بالکل نہیں آنا آپ نے اور کبھی بھی حمد آپ نے نہیں ہارنی آپ نے توبہ کرتے جانا ہے کرتے آنا ہے کرتے آنا یہاں تک کہ شیطان give up کرتے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم